سلام علیکم ویڈیو شروع کرتے ہیں چینے والے پڑھاؤں کے ساتھ موں موسیر کی ڈال یہ میرے ساس کی ڈالاتالا ان کو جنت میں آرام اکام دے آگے یہ ہماری گھن میں بنے گی آپ لوگ لاز میں بنا کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اور چنوں کو الگ الگ ایک ایک گھنٹے کے لیے میں نے بھیگو کے رکھ دیا ہے تاکہ میں چنوں میں میٹھا سوڑا نہیں ڈالوں گی اگر آپ ڈال نہیں تو پھر میں اس کا سٹوک یوز نہیں کرتی آپ لوگوں کے اپنی مزی ہے تو یہ ڈال کو جی نمک ڈال کے پانی ڈالنا ہے اور نمک ڈال کے تھوڑا سا اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں اور ساتھ میں نے چنیں بھی گلنے کے لیے وائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور اس کو یہ اس طرح کی شیپ آئے گی اب ہم اس کا ترکہ تیار کرتے ہیں کٹیوی لال مرچیند زیرا لہسن ڈال کے ہم نے اس کو لائچ سوتے کرنا ہے اور جب تک میں چنوں کو بھی دیکھ لیتی ہوں کہ میرے چنیں گلیں ہیں کہ نہیں الحمدللہ میرے چنیں بھی گل گئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جی اس کو یہ لائچ براؤن ہو گیا ہے اب اس میں کسوری میتھی لال مرچ اور ہیلتی ڈال کے اس کو بھوننا ہے اور جلدی سے اس میں پانی ڈال دینا ہے تاکہ مثالیں جل نہ جائیں اور یہ جو مثالہ ہے یہ ہم نے ڈال کے اندر ڈال دینا ہے اور ڈال کو پھر دس سے پنہ منٹ ہم نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے کہ جب تک دال کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اس میں پانی نظر آ رہا ہے تو یہ پانی خوشک ہو جانا چاہیے اب ایک پیاس کو میں لائچ بھی کے اندر ڈالا ہے کہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اور جنڈر گاللی کا پیسٹ ہے سبز میرچے ہیں چاولوں کو میں نے بھیگو کے رکھ دیا ہے چکن کیوں بلکل اپشنیل ہے اچھا جی اب اس کو ہم نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا اس میں ہم نے جنڈر گاللک اور سبز میرچے ڈال کے سوتے کر کے پھر ہم نے اس میں چنے ڈال دینا ہے اور چنوں کو ہم نے اچھی تاہ سے یہاں پہ چنوں کی بھونائی کر دینا ہے تاکہ چنوں کے اندر بھی رہسن ادرک اور سبز میرچ اور پیاس کا فلیور آجائے یہ لاف اٹھ گئی ہے ساتھ ساتھ اور یہ کھڑے گرم مسالی ہے جس میں لائچی ہے بڑی لائچی زیرا کالی میرچ اور ڈالچی نہیں کھڑے گرم مسالے تھے اور یہاں پہ میں چنے والا ہی سٹاک پانی ڈالچی نہیں آپ لوگوں بھی مزی ہے کہ آپ دوسرا پانی ڈالیں یا یہ والا پانی ڈالیں اور آڈی چمو جس میں کالی میرچ ہے یہ بلکل اوپشنل ہے اور املی بھی یہاں پہ ڈالنی ہے میں بھول گئی تھی تو میں نے چاوال ڈالنے کے بعد املی ڈال دی ہے یہاں پہ آپ نمک اس کا ٹیسٹ کر لیں اگر کم لگے تو اور ڈال لیں تو آپ کو پوری ریسپی ڈسکرپشن میں مل جائے گی صرف طریقہ دیکھ لیں آپ لوگ اور اس کے اندر جی ہم نے املی بھی ڈال دی ہے اب اس کو ہم نے اتنا پانی کو خوش کر لینا ہے کہ بلکل خوش ہو جائے اور ہم پندہ منٹ کے لیے چاوال کو دم لگا دیں گے فائنلی جی الحمدللہ میرے چاوال بن گئے تھے ڈال بھی بن گئی تھی رائتہ میں نے پیاز کسور میں تھی کالی میرچ و نمک ڈال کے بنا لیا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی لازمی میرے ریسپے کو ٹرائے کریں انسٹا پہ مجھے فالو کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ